ویلکم بیک ناظرین سوال کیجئے میں دو خوش امدید کہتے ہیں اور وقفے سے پہلے ہمیں کچھ سوالات پوچھے گئے تھے قبلہ مولانا سید سجاد حسین نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے وقفے سے پہلے بھی اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جو سوالات پہلے وقفے سے پہلے پوچھے گئے ہیں اجاز حسین کربلائی صاحب سے ان کے جواب ان سے لیتے ہیں قبلہ اجازت ہیں کربلائی صاحب نے جو سوال پوچھتے ہیں کربلائی صاحب کے دو سوال ہیں پہلا سوال جو ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور آمال صالح کیے اولائے کا ہم خیر البریہ یہ آیت جو ہے یہ آیہ وفی ہدایہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے اور حضور نے جب یہ آیت تلاوت کی فبینما جا علی بن عبی طالب یہ تفسیر دور منصور سے میں حوالہ آپ کے ارز کروں آپ دور منصور پڑھ لیں علامہ سیوتی کی تو اس میں آپ کو ملے گا حضور نے جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جو بزرگ ترین خلائق ہیں مخلوق میں سے بہترین لوگ کون ہیں تو حضور نے باقیدہ اشارہ کر کے کہا وہ یہ علی اور ان کے شیعہ ہیں وہ علی اور ان کے شیعہ ہیں وہ یہ علی اور ان کے شیعہ ہیں اولائق ہم خیر البریہ یہی بہترین خلائق ہیں یہ تو رہا آپ کے اس آیت و فیدائق کے متعلق تفسیر دور منصور میں پڑھ لیجئے گا اور تفسیر فضل قدیر میں بھی یہی آپ کو ملے گا دوسرا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ضربتو علین یوم الخندق افضلو من عبادت سکلین علی کی ضرب جو سکلین سے افضل ہے خندق کے دن کی اس کی کیا معنی ہے اس کا کیا مطلب ہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی فیاضی ہے وہ ایک نیکی کی ایک ہی عجر دے دس گناہ کر دے ستر گناہ کر دے سو گناہ کر دے اور ایک آیت کا ٹکڑا پڑا تھا جس کے لیے چاہے اس سے زیادہ کر دے اب یہاں سمینا آسان ہو گیا کہ ضربت علی جو ہے وہ سکلین کی عبادتوں سے افضل کیسے ہو جاتی ہے اس لیے پیغمبر نے فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے عجر بڑھا دیتا ہے اب یہ کہاں تک بڑھا دیتا ہے یہ علی کی ایک ضرب جو ہے اسے دیکھ لیجئے ضربتو علین یوم الخندق افضلو من عبادت سکلین علی کی وہ ایک ضرب جو سکلین سے افضل ہے خندق کے دن جو علی بن عبی طالب نے دیکھیں اگر میں یہ عرض کروں کہ یہ بیار الانوار میں لکھا ہے یا مثلا کسی شیعہ کتاب کا حوالہ پیش کروں تو وہ تو شیعہ کی بات ہی سمجھی جائے گی اس کو بہترین طریقے سے جس شخص نے حل کیا ہے وہ ہیں امام فخر الدین راضی انہوں نے بڑا راضی ہو کہ اس کو حل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ضرب جو ہے ضرب ہی حرکت ضرب تو حرکت ہے نا کسی چیز کا اوپر سے نیچے کی طرف رجوع تو وہ جو ایک تلوار چلائی تھی عمر بن عبدالد کے اوپر وہ سکلین کی عبادتوں سے افضل کیسے ہو گئی وہ فرماتے ہیں فضربتو ہی اللہ تھی وہ ضرب جو علی بن عبی طالب نے خندق کے میدان میں عمر بن عبدالد کے سارے کے اوپر چلائی تھی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سارے کا سارا اسلام مدینہ کے اندر موجود تھا کوئی مسلمان بار نہ تھا کوئی نماز کی رکاعت بار نہ تھی کوئی حاج کی یعنی سارے کا سارا مسلمان جتنے تھے خندق کے دن وہ سارے وَلْوَجْهُ فِي ذَالِقَ الْوَقْتِ اِنَّ الْإِسْلَامَ مَحْسُولُ قُلَّهُ فِي الْمَدِينَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَا وَالْسْفَرْضَرْبَةُوْ ہی اللہ تھی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ضربت ہے جس کی وجہ سے اسلام غالب آیا لَوْ غَلَبْ عَمْرُ عَبْدِ وَدْ اب علی ابن عبی طالب چلے ہیں یہ ضرب چلانے کے لیے تو پیغمبر نے بھی ایک دعا کے الفاظ کہے وہ بھی آپ کتابوں میں پڑھ لیں حضور فرماتے ہیں اے میرے معبود میں جنگِ بدر میں عبیدہ قربان کر چکا یہ ان کے چچازاد تھے عبیدہ ابن خارب میں عبیدہ ایسا شجاہ اور غیور آدمی تیری راہ میں قربان کر چکا اور عود میں امیر خمزہ ایسا چچا قربان کر چکا فما باقی علی سوا علی میرے پاس علی کے علاوہ آپ کیا ہے میرے پاس اب علی علی ہیں پرودگار اس کی حفاظت فرما اب جب علی ابن عبی طالب وہاں گئے ہیں اور جا کے وہاں اب جنگ پڑھنا مقصد نہیں ہے ورنہ یہ تو بڑا لطف اٹھا اٹھا کے پڑھنے کا واقعہ ہے جب وہ تکبیر کا نعرہ بلند ہوا تو میرے اور آپ کیا کہوں مولا پیغمبر اکرم مدینہ منورہ کی جہاں یہ جنگ خندق ہوئی ہے مسجد فتح ایک بہت اونچی جگہ پہ ہے وہاں حضور کا قیام تھا وہاں حضور نے تکبیر کی جو آواز سنی تو کہا اللہ الحم اللہ کی تعریف ہے اس نے میرے بھائی علی کو کامیابی سے نوازا اور جب پتا چلا کہ وہ ایک ہی تلوار اور ایک ہی وار کا وہ مال تھا تو فرمایا اے علی تیری یہ ایک ضرب سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے اب سکلین یہ جنہوں انس مل کے عبادت کرتے رہیں الہ یوم القیامہ قیابت تک کی عبادت کرتے رہیں تو دیکھیں عبادت کا ثواب جو ہے وہ اپنے مقام پر مگر یہ ایک ضرب سکلین کی عبادتوں سے اس لیے افضل ہے یہ اصل ہے عبادت اس سکلین جو ہیں وہ فرہ ہیں اگر یہ اس وقت ضرب نہ ہوتی اور عمر ابن عبدوید غالب آ جاتا اسلام ختم ہو جاتا پس ضربتِ علی اصل ہے اور اسلام اس کی فرہ ہے اور الاصلو افضلو من فرعی اصل جو ہے وہ اپنی فرہ سے افضل ہوا کرتی ہے اسی بنیاد پر کہا کہ ضربتِ علی سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے اور جب وہ کسی کے یعنی آمال کا انحصار انمال آمالو بن نیات آمال کا انحصار تو نیتوں کی اوپر ہے کس نے کس ارادے سے کس نیت سے اور کس یعنی وہ جس کو کہتے ہیں للہیت سے یہ ضرب چلائی تھی یہی وہ جنگ ہے جس میں امیر المومنین اسے زمین پہ لٹا کہ اس کے سینے پر سے اٹھ گئے تھے لوگوں نے پوچھا اتنے بہادر کو جو ایک ہزار آدمی کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا زمین پہ بھی گرا لیا اٹھ کیوں گئے اس کے سینے سے تو چونکہ دور سے دیکھ رہے تھے انہیں معلوم نہیں تھا کہ وجہ کیا ہے جب مولا سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ وہ خدو انداخت بار روح علی افتخارِ ہر نبی و ہر ولی اس نے میرے چہرے کی اوپر بدتمیزی کی تھی اور یہ آپ اور سب دنیا جانتی ہے جب چہرے کی اوپر اس نے بدتمیزی کی تو غصہ تو اور آنا چاہیے اور جب غصہ اور آ جائے تو غصے کے تحت تو عمل میں تیزی آ جاتی ہے اور شدت ہوتی ہے مگر یہ وہاں ہے جہاں بندے کے اپنے اجزاء اور آزاء اس کے اپنے قابو میں نہ ہوں اپنے خیالات اس کے قابو میں نہ ہوں علی صرف فاتح خیبر و خندق ہی نہیں عدی خود کا بھی فاتح ہے اس کی ساری قوتیں اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں لہذا اس وقت تو اٹھ کے چلے گئے لوگوں نے جب پوچھا کہا مجھے غصہ آ گیا اور اگر میں اس وقت قتل کرتا یہ قتل خالصہ تل لوجہ ہلا نہ رہتا یہ جہاد کا نتیجہ نہ ہوتا میرے غصے کا نتیجہ ہوتا اور اس کا وہ عجر نہ ہوتا جو ایک جہاد کے نتیجے میں ہے تو جو اتنی باریکی سے جو عمل جہاد ہے کرتا ہے تو اس کا عجر تو ایسے ہی ہونا چاہیے اور اگر کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جو جس کے لیے عادیث میں آیا اگر کوئی بندہ اتنی عبادت کرے جتنا نو اپنی قوم کے درمیان کھڑے رہے نو سو پچاس سال قرآن نے کہے اگر نو سو پچاس سال تک وہ عبادت کرتا رہے اس کے پاس عود پہاڑ جتنا سونا ہو وہ سارا اللہ کی راہ میں خرج کر دے یا پھر اتنی لمبی عمر ہو کہ ہزار حج اس نے پا پہ آدھا کیے ہیں صفہ اور مروہ نے سائی کرتا ہوا حالت مظلومی میں مارا جائے حد ہے یا نہیں عمال کی ساڑھے نو سو سال نو کی عمر تبلیغ کا زمانہ وہ اتنی دیر عبادت کرتا رہے ہزار حج پا پہ آدھا کرے عود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرج کر دے صفہ اور مروہ کے درمیان مظلومی کی حالت میں مارا جائے جنت جانا تو دور کی بات ہے جنت کی بو بھی نہیں سون سکتا جنت کی بو بھی نہیں سون سکتا میں اس کالر کو بالکل اجازت دیتا ہوں مگر حضور کا ایک صحابی جو جب فوت ہوا تھا بہت مالدار تھے وہ مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی جب وقت قریب آیا کہا یا رسول اللہ یہ میرے پاس جو کچھ رکھا ہے میں تو اب جا رہا ہوں یہ جہاں مناسب سمجھیں تقسیم کر دینا جب اس کی وفات ہو گئی حضور نے وہ خجوریں تقسیم کرنا شروع کی ایک خرمہ کسی لینے والے کے ہاتھ سے یا دینے والے کے ہاتھ سے گرا وہ حضور نے اٹھایا اور لوگوں کو دکھا کہا دیکھئے اگر وہ اپنے ہاتھ سے یہ ایک خرمہ خرچ کر کے جاتا اس سب سے بہتر ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ سواب کچھ چیزوں سے بڑھ جاتا ہے اور کچھ ایسی بھی بدبختیاں ہیں جن کی وجہ سے بے کارے محض بھی ہو جاتے ہیں جس طرح وہ اس حدیث میں آیا جو حدیث ہے کہ جس نے عوض کیا ہے عوض جتنا سونہ راہ میں خرج کیا صفہ اور مروہ میں آپ لیجئے کارلے اسلام علیکم محضت کے ساتھ کیونکہ جاری تھی میں نے سوچا آپ انتظار کرنے تھوڑا جی جی کوئی بات نہیں میں انتظار کرنے جی جی آپ بات کریں ہلو اسلام علیکم جی وآلیکم سلام کون صاحبہ کہوں سے جی میں سوتھال سے بول رہی ہوں تو میرا تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے میرا تھوڑا ذاتی سا سوال ہے جی جی کریں جی کریں میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اصل میں میرے دوتھوڑن میں تھوڑا سوال تھوڑا لمبا سا ہے جب آپ مجھے تصویر سے اس کا جواب دیجئے گا میرا دوتھوڑن میں شادی ہوئی تھی اور دوتھوڑن میں میری اور میری ہزبن کی لہت کی ہو گئی تھی اس کے بعد اس نے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا کبھی کبھی نہ وہ مجھے فون کاج دیتا تھا اوہ ایسے ہے یا ایسے ہے جو بھی اس نے بات کرنی بس اس کے بعد پھر وہ گئی ہو گیا پھر ابھی اس کا ابھی انیس ابھی کتنے سال ہو گیا 2004 سے لے کے ابھی تک اس کا یہی چکر ہے دو سال بعد تین سال بعد وہ صرف مجھے فون کرتا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے یا تو تو مجھ سے صلاح کر لے اس کے بعد پھر وہ گئی ہو جاتا ہے مولانا صاحب میری دو بچیاں ہیں میں نے انہیں پالے بڑا کیا ماشاء اللہ میں ان کی شادی کرنے والی اب مجھے یہ بوچھنا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے آج تک اس نے مجھے کچھ نہیں دیا ایک پینی یا ایک پیسہ تک کوئی چیز کا تلگ نہیں سو آئی فون کے ٹھیک ہے وہ بھی فیملی وائز یا کی رشتہ داروں سے فون نمبر لے کے مجھے رنگ کر لے تھا ابھی بھی اس نے مجھے پچھلے دنوں رنگ کیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میرا اس کا رشتہ بنتا ہے ہر وقت وہ جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے چلے آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ پوچھتے ہیں آپ کا سوال سامنے آ گیا سمجھ گئے ایک چیز جی ایک میٹر اورڈر ٹو تھاؤزنڈ میں آپ کی شادی ہوئی اور ٹو تھاؤزنڈ فور میں آپ کی علیہدگی ہوئی جی جی بالکل علیہدگی ہوئی علیہدگی ہوئی وہ جو قانونی اور یہاں کی علیہدگی ہوتی ہے یا ڈیورٹس ہوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا بس 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 ٹھیک ہے سمجھا چلے میں پون بند کروں یہ آپ بند کریں سنے اسی کا جواب دیتے ہیں اچھا یہی یہی اسی کا جواب اچھا ٹو تھاؤزنڈ میں ان کی شادی ہوئی اور ٹو تھاؤزنڈ فور میں یہاں کے قانون کے مطابق اور یہاں کی سہولیات کے پیش نظر علیہدگی ہو گئی انہوں نے اپنا کلم کیا ظاہر ہے خاتون کو تو پھر یہاں کے جو رائٹس ہیں وہ انہیں ملیں گے ان کے اور ان کی بچیوں کے وہ اخراجات جو یہاں کے دولت کا قانون ہے اب اس کے بعد وہ یہ اس کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے حقوق اور آپ کے وہ جو اس کے ذمہ فرائض ہیں وہ ادا کرے لیکن اگر وہ جس طرح کہ آپ نے کہا وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور سال دو سال کے بعد کبھی فون کر کے خیریت پوچھ لیتا ہے یہ اب اس کی مرضی ہے خیریت پوچھ لے یا جو بھی کرے وہ ابھی آپ کا اس کے ساتھ نکاح جو ہے جو شریع طور پہ ہوا تھا وہ بہرحال باقی ہے باقی وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بغاوت ہے وہ گناہ ہے وہ غلط ہے وہ نہ آپ کے حقوق کا خیال کر رہا ہے نہ جو اس کی اپنی ذمہ داریاں اس کا خیال کر رہا ہے اور جب آپ نے بتایا اس کی دو بچیاں بھی ہیں تو دو بیٹیوں کا تو اور بھی زیادہ اس کے اوپر تو بیٹیوں کے بھی بیوی کے بھی خود اپنے بھی اس کے اوپر حقوق ہیں ان کے پیش نظر یہ جو آئلی زندگی ہے اس میں حقوق یک طرفہ نہیں ہوتے حقوق جو ہوتے ہیں بساوقات خود پہ وہ بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں اگر وہ ان چیزوں کو پرواہ نہیں کر رہا تو وہ اندلہ گناہگار ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ وہ جو شادی ہوئی تھی جو نکاح ہوا تھا وہ بہرحال باقی اور قائم ہے چاہے وہ سال کے بعد فون کرے جب تک شریح طلاق نہ ہوگی یہ الید کی جو ہے یا مسلسل غیر حضری جو ہے یہ اس کو ختم نہیں کرتی ہاں اس نکاح کو ختم نہیں کرتی نہیں اس کے دو طریقے ہیں یا تو وہ طلاق دے دے مرد جو ہے وہ طلاق دیتا ہے عورت جو ہے اگر وہ اس قسم کی صورت پیش نظر ہو تو وہ خلا لیتی تو خلا کے لیے تو آپ کو پھر بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا اگر کچھ کیا کوئی سلسل میرے خیال ہو لیکن بہرحال جو صورت حال آپ نے بتائی وہ شخص جو ہے اسے چاہیے وہ اپنے جو فرائض ہیں اور بیوی کے اور خاص کر بچیوں کے ان کے پیش نظر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے سب سے پہلے جو چیزیں پوچھی جائیں گی وہ یہی حقوق الناس لوگوں کے حقوق اور پھر بیوی کے حقوق بیوی تو انسان وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو تم ان کے محتاج بھی ہو محتاج علیہ بھی ہو تم ان کی ضرورت ہو وہ تمہاری ضرورت ہیں وہ تمہارے ایمان کی محافظ ہیں تم ان کے اخراجات کے اور ان کے حقوق کے محافظ ہو یعنی اللہ نے تو بہت کلوز اس سے بہتر اور کیا بیان ہو سکتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مئے اور بیوی کے حقوق کے سلسلہ میں کہا اور کہا کہ بیوی خامد کی اجازت کے بغیر کسی سائل کو بھی کچھ نہیں دے سکتی مگر اسی طرح خامد کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ خاص کر جس کے پاس بچیاں ہیں تو حدیث پیغمبر میں آیا ہے کہ وہ جب بازار میں جائے کچھ چیزیں مہاں سے خرید کے بطور طوفہ لے کے گھر آئے اور جب گھر میں پہنچے تو سب سے پہلے بچیوں سے شروع کریں تقسیم کرنا اس لیے کہ جب کوئی گفٹ آتا ہے بچیوں کا اور خاص کر چھوٹی بچیوں کا پہلے حق ہے آپ یہ سارے حق فراموش کیے ہوئے ہیں اور صرف اس سسٹم سے فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ سیپریٹ ہیں وہ بھی کلیم کر رہے ہیں یہ بھی کلیم یعنی اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں اگر ہم کسی ایسے ملک میں ہوں جہاں یہ چیزیں نہ چلتی ہوں خود کمائیے اور کھائیے ورنہ فاکو سے مر جائیے اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تو وہاں نہ اس قسم کے سیپریٹن ہو نہ اس قسم کی جو تلفیہ حقوق ہو وہ ایک دوسرے کا خیار رکھیں معاف رکھنا جی اس قسم کی باتیں پہلے بھی کیونکہ کافی لوگوں نے بیگی تھی تو آپ نے تمام کو کور کر لیا اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ کافی لوگ یہاں کام کرتے ہیں اور جو لوگ بزنس کر رہے ہیں یہاں وہ ان کو معافضہ کم دیتے ہیں کام زیادہ لیتے ہیں اس میں کچھ لوگ جس طرح بینیفیٹ کا کار کے بینیفیٹ جو لے رہے ہیں لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آفدر کارڈ کام کریں اور ہم چلیں تھوڑا بھی مل جائے ہمارا نظام چل جائے گا دوسری طرح سے بزنس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں لوگ دینے پر پیسے تھوڑے دینے پر اور بندہ مل جائے کام کرنے والا کچھ لوگ ہیں جو یہاں لیگل نہیں ہیں کام کر رہے ہیں آفدر کارڈ اور ان کو بھی معافضہ کم دے رہے ہیں اس طرح وہ جو اصل بندے کام کرنے والے ہیں انہیں بھی کام نہیں مر رہا جس کے مجھے سے تھوڑا سا پرابلہ میں یہ صرف سوال بندے نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بتا دیں کہ یا جو لوگ اس قسم کا بزنس کرتے ہیں لو سیلری پر بندے رکھ رہے ہیں کیا وہ الہر روزی کمار ہیں کسی کا حق دبا کر یا اس میں کیا کرنا چاہیے ان کے لئے نہیں نہیں یہاں اتنا بھی نہیں ہے یعنی وہ اگر ان کے درمیان کوئی اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ آپ میرے ہاں کام کریں میں آپ کو یہ تنخواہ دوں گا ٹھیک ہے اور وہ یعنی وہ بھی اگریمنٹ تو وہ اس کو آپ حرام تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے آپ سمجھ گئے یعنی جو اس نے تو اگر کوئی مجبور ہے مجبور ہے اس کو تو چاہیے تھوڑی تنخواہ دے کر بھی وہ کرے گا اچھا اسی طرح یہ دینے والا جو ہے اس کو تو کچھ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کو یعنی اس کی اس مظلومی سے کیونکہ دیتا تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اس کے معقول اس کو پھر اس کے وہ جو باقی دولت کے یا گورنمنٹ کے جو واجبات ہیں پھر وہ ادا کرنے پڑتے ہیں یعنی اس سے بچنے کے لیے یہ کاروبار کوئی اچھا نہیں ہے آپ حسین انعزا کونتا فی بلدتن امام تو اپنے بیٹے امام حسین کو کہتے ہیں جب آپ کسی شہر میں رہ رہے ہیں تو اس کے جو قوانین ہیں اس کے جو آداب ہیں انہیں فالو کیجئے یہ شیر ہے عمیر المومنین کا آپ جہاں رہ رہے ہیں ان کے قوانین آپ وہاں جہاں کے جو ملازم کے حقوق ہیں آجر کے عجرت دینے والے کے اور عجرت لینے والے کے سب کے حقوق متین ہیں آپ ان کو فالو کر رہے ہیں جو قوانین کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود زیادہ زیادہ ہے میں کالر کو لیتا ہوں پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ شہری مسئلہ نہیں ہے شاہر جی جی اسلام علیکم یہ کون صاحب کہاں سے قبلہ میرا سوال اسی جو بھی بات چلی اسی سلسلے سے ریلیٹ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں پہ بھی مختلف لوگ اس طریقے کی کام کرتے ہیں تو قبلہ نے اس طریقے سے بھی کہ ایگریمنٹ ہوتا ہے پیپر ورک ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں اس کو وہ اس کام جو ہے جائز ہے دینے والے نے بھی صحیح کیا اور لینے والے نے بھی صحیح کیا جو غیر قانونی طریقے سے دیتے ہیں ایرونستان سے وہ گورنمنٹ سے بھی پیسے لیتے ہیں گورنمنٹ کو انفارم نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور نہ وہ بندہ ٹیکس دے رہا ہے تو کیا یہ صورت میں بھی اس کو حلال ہی کونسپ کے جائے گا کہ یا وہ دینے والا بھی گناہ دارے اور لینے والا بھی کیونکہ یہ تو چوری کا پیسہ بلیٹ منی کلاتی ہے یورپ کے اندر تو اس صورت میں اس کو جائز قرار دیں گے یا وہی جو بات ہماری چاہ رہی ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کا سوال وہ کہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ایگری میٹ کے تحت ہوتا ہے سارا تو اب دونوں کو پتہ ہے چوری کر رہے ہیں لینے والا بھی کر رہا ہے ٹیکس گورنمنٹ کے چھپا رہا ہے یہ بھی چھپا رہے ہیں اور یہ ایسی صورت میں اسلام کیا کہتے ہیں میرے خیال میں یہ کسی اور سے رجوع کیجئے نہیں اسلام وہ کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے نہیں نہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اس کا اخلاقی فریضہ کیا تھا اس کا اخلاقی فریضہ کیا ہے اب یہ ہے کہ جب یہ کر رہے ہیں تو اس کو جواز یا آدم جواز یہ میں میں ایک چھوٹا سا طالبی لپ ہوں اسی طرح اور اسی قدم کے کیونکہ یہاں بیشمار ایسے مسائل کمیونٹی کے ساتھ زندگیوں کے ساتھ جڑیوں میں جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی یہاں کے دارنی آمنے پیروں کے چندے اور یہ سارا کچھ اسی طرح پیچھے بھی جو بات ہوئی ہے چندوں کی وہ بھی اسی طرح کے سسٹم ہے تو اس سسٹم میں رہ کر اور ہم یہاں سے بیشمار چیٹیز بھی کرتے ہیں اور انہی پیسوں سے کر رہے ہیں جس طریقے سے آ رہے ہیں یا سارا کچھ وہ ایک نیا بھی سوال کیا تھا کیونکہ اس قسم کی سوالات بیشمار آ رہے ہیں ایک اور خاتون ہے جو اس کا بیٹا معذور ہے اس کے بھی پیسے وہ لے رہی ہے اور اس پیسے کی وجہ سے یہ کر رہی ہے کہ مسجد بنوا رہی ہے ادھر پاکستان میں تو وہ بھی بندے پوچھا سوال کے کیا اس پیسے سے یہ مسجد بنوا سکتی ہے یعنی اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کبلہ صاحب آپ کے سلام ہو علیکم اسلام علیکم اسلام یہ کبھی صاحب کیا پوچھیں گے کبلہ صاحب تو سیاسی جواب نہیں دیتے تو ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کوئیوں نے سمجھ آجائے تو پیسے آجائے اس کے سن کا سوال اس پروگرام میں نہ کریں ٹیکس چھپانا یا ٹیکس لینا یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ ٹیکس لیتی ہے لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ آوام کو رلیف بھی دیتی ہے گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ٹیکس لے کے جو پانچ رپے کی روتی ہے وہ پچیس رپے کی کر دیں اور آوام بھوکیں مریں اور ٹیکس لے گئے والا کوش ہو کہ میں ٹیکس لے رہا ہوں ٹیکس لے کے قوم کو دینا بھی ہوتا ہے اور قوم کے لیے کچھ حالتیں بھی پیدا کرنی ہوتی ہیں یعنی کہ گھر بیٹھے رات و رات ایک سو نبی پرسنٹ گیس کی قیمت بڑھا دی اور قوم کو کہا جی ٹیکس دو نہیں دیتا تو انہوں میں بھوکیں ماریں گے یہ کام نہیں ہوتا اور اگر نہ چل سکے نہ کر سکے اس قسم کی حکومت تو خود سوچ لے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں حکومت کروں اور میں نہیں کر سکتا تو جہاں چھوڑ دیں غریب عوام کے غریب عوام کو اور راستہ ڈونڈے اس بات کا ٹیک ہے تو اس کا جواب تو میں یہ دے رہا ہوں ٹیک آپ سوال کرنے آپ بات کرنا چاہتے ہیں جی جی آپ بولے سوال کریں کیا کریں قبلہ صاحب میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے قبلہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ کہ اب تک تو ہم نے جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ دیکھتے آ رہے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایک ہی خاندان جو بنو مہیا سے شروع سے آ رہا ہے اور شروع سے جنہیں ابو سفیانی نسل جو آگے بڑھ رہی ہے وہ اب تک بڑھتی آ رہی ہے اس میں بوئی شاکنی اور وہ اپنا رنگ دکھا بھی رہی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ وہاں ڈسکو بھی بان رہی ہیں جہاں بوتر رہے گئے تھے جاد نشہ ختم کیا گیا تھا وہاں شراب شروع ہو گئی وہاں شروع ہو گیا وہاں شروع ہو گیا ساتھ گرنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری ماں جو تھی وہ جہودین تھی اب وہ مسلمان تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آیاں کر کے رکھ دیا سب کے سامنے اس نے تو آیاں کر کے رکھ دیا سلمان نے کہا تھا تو اس نے تو آیاں کر کے رکھ دیا کہ میں تو اس نسب سے میں تو یہ کروں گا سب کو تو آپ جو چالیس ممالک جو یمن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کی آپ بھی آنکھیں نہیں کھوڑی ربی تک ان پر بمباری ہو رہی ہے نہ رمضان کے خیال کیا ہے نہ وہ اور کسی چیز کا تو کیا یہ جو اب کر رہے ہیں جس طریقے سے ہو رہا ہے جس نے خود مان بھی لیا اور اس رحیت کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بن چکے ہیں اور تجارتی اور سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت کھانے بھی کھل رہے ہیں تو قبلہ اب جو چالیس مسلمان جو یمن کے خلاف کٹھے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کھانے کعبے بھی حملہ نہ ہو ہمیں کھانے کعبے کو بچانے گئے ہیں ہم کھانے کعبے کو بچانے والے جو ہیں وہ خود کھانے کعبے میں دعوت لے رہے ہیں غیر مسلموں کو اور یوگیوں کو تو کیا یہ جو چالیس سوال یہ ہے کہ یہ جو چالیس مسلمان ملالک ہیں یا یہ جو کر رہے ہیں کیا ان کے ساتھ دینا اسلام میں جائز ہے کہ اپنے مسلمان کو مارنا اور اپنے ملچوں کو مارنا یہ اسلام میں جائز ہے اگر نہیں جائز تو کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ خموش بیٹھیں ہماری علماء کموش بیٹھے ہیں اور لوگ کوئی بات نہیں کرتے سوائے ایران کے تو اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے تو مہربانی ہوگی بہت چکی ہے بہت چکی ہے بہت مہربانی شاہ جی بہت مہربانی انہوں نے کافی تفصیلاً خود پہلے وضاعت کر کے پھر سال کوسٹن بھی پہلے آپ اس سے بات کریں میں پھر وہ کوسٹن جو پہلے پوچھا اب بعد میں کرتا ہوں ان کو جواب میں اللہ تبارک و تعالی بے اکے محمد وعالی محمد علیہ مصولات و اسلام مومنین کی خاص کر یمن کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آپ نے جو فرمایا یہ لوگ دیکھیں یہ ان کا اب ان کا کوئی چہرہ چھپاوا نہیں ہے جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے جو ظلم کیا وہ قبور اہل بیت علیہ مصولات و اسلام منحدم کیے گئے قبریں گرائیں گئی اس کے بعد مساجد گرائے گئے اس کے بعد لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا انہیں قید کیا گیا انہیں قتل کیا گیا اور پھر یہ ہے کہ اب شاہ صاحب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اندازہ ہوگا کہ اللہ کا فضل بھی کالر کو شامل کرنو پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ اسلام علیکم یہ بولے آپ لائے میں یہ بولیں آپ لائے میں آواز آ رہی ہے آپ کو آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیں گے تو آپ کو آواز آئے گی السلام علیکم وآلہ علیکم سلام بات کریں جسلام محمد مسلم بات کر رہا ہوں جی جی مسلم صاحب بات کریں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا ایک سوال تھا کہ ہم کئی مطبا کوئی آئیس کریم شوپ میں کے جاتے ہیں یا کوئی ریسٹورن میں جاتے ہیں تو کئی مطبا وہ کھانا بنانے میں اور اس میں یہ لوگ ریڈ وائن کا یوز کر رہے ہیں فیش بنانے میں اور اس میں تو ریڈ وائن اевропریٹ ہو جاتی ہے کھانا بنانے میں dus میرا یہ سمان تھا کہ ایسا کھانا اگر ہم خ essays لیتے ہیں تو وہ جائز ہے یہ نہیں ہے یا پھر جو آئس کریم بنا جو اس میں بھی وائن کبھی چاہتے ہیں اگر جانے جانے میں ایسا کچھ کھا لے تو اس کا کہہ وہ ہوگا اب میں تو پتا بھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مسلم صاحب آپ دیکھئے کہ جواب دیتے ہیں کھانے میں وہ کوئی ریڈ وائن ڈالتے ہیں جا کھانے میں یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے کھانا یا نہیں نہیں بالکل آرام ہے جس میں یا آپ کو یقین ہے کہ اس میں ریڈ وائن ڈالا گیا ہے وہ آسکریم ہو یا کھانا ہو اگر نہ پتا ہو تو پھر نہ پتا ہو تو یہ دوسری بات ہے تو پھر اس کے لئے یہ ہوگا یعنی وہ قائدہ تو ایک تھا کہ کلو شین لگا تائرن اللہ انتا لما انہو نجس ہر چیز بنیادی طور پر پاک ہے جب تک کہ آپ کو اس کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو مگر یہاں کی صورت تو بالکل مختلف ہے کلو شین لگا نجسن اللہ انتا لما انہو تائر یعنی ہر چیز جو ہے اس کو ہی دیکھ بال کے لیں جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ پاک اور پاک گیزہ ہے یعنی اب آئس کریم میں اس کا کیا تعلق اور اس کا کیا مطلب مگر بہرحال جس چیز میں شک اور شبہ ہو یا جس کے لئے آپ کو یقین ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز ڈالی گئی ہے مثلا چربی ڈالی گئی ہے یا وائن ڈالا گیا ہے تو وہ الکول وغیرہ اچھا وہ نکوی صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یمن کے حوالے سے انہوں نے جو بات کرتی نکوی صاحب نے یعنی وہ سعودیہ کے لئے فرمایا تو سعودیہ تو پہلے دن سے جو ہیں وہ بے نقاب ہیں اب انہوں نے ایک آڑ لے رکھی ہے کہ ہم خادمِ حرمین ہیں حالانکہ وہ خائنِ حرمین ہیں انہوں نے حرمین کی کوئی خدمت نہیں کی حرمین کے ساتھ انہوں نے خیانت کی ہے اور حرمین کو انہوں نے ایک قسم کے ڈال کے طور پر استعمال کیا ہے اور جو آپ نے کہا کہ چالیس ملک انہوں نے اپنے ساتھ ملائے وہ بھی آپ کو پتا ہے باقی ملک جو ساتھ ملائے ہیں کچھ رشوت دے کے ملائے ہیں کچھ خوف دانس اور داندلی کے ساتھ اپنے ساتھ ملائے ہیں وہ لوگ بھی دل میں ان کے ساتھ نہیں ہیں مگر اس کا جو اثر ہو رہا ہے اسے اب اس پہ آئے گا آہستہ آہستہ تو دنیا کو پتا چلے گا اب اتنے لوگ یعنی آپ نے شیعہ دیکھے ماتم کرتے ہیں وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ازاداری کے ماتم آپ وعبیوں کو دیکھیں گے کہ وہ ماتم کر رہے ہیں کیوں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں اور وہ ماتم کر رہے ہیں کیوں ہمارے بچے شیعہ ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان شیعہ ہو رہے ہیں اور وہ پیٹ رہے ہیں ان کے بزرگ جو ہیں بستر پہ کھڑے ہو کے پیٹ رہے ہیں سر کی اوپر کہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگ شیعہ ہوئے ہیں یعنی ایسے بھی نہیں کہ گلی میں چلتے ہوئے لوگ ان کے دانشور اور سکالر قسم کے لوگ ایک ان کے صاحب تھے ان کا نام اس وقت میں بھول رہا ہوں مگر یہ ہے کہ وہ جامعہ ابو یوسف میں اچھے عہدے پہ فائز تھے مسجد کے وہ خطیب تھے ان کا وہ بیان ہے کہ ہمیں بندر بن سلطان نے یہ کہا تھا کہ آپ شیعوں کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں ہم نے شیعوں کے خلاف بارے بارے فتوے دیئے ان کے خلاف تقریریں کی ان کے خلاف بیان باز کی ایک دفعہ ذرا سوچنے کے لیے بیٹھ گیا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے وہ کون ہے اور کیا ہے اب جب شیعوں پہ غور کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو اللہ کو وعدہ اللہ شریک مانتے ہیں پیغمبر اکرم کو خاتم المرسلین مانتے ہیں قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں خانہ کعبہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں پانچ نمازیں حاجہ اور رمضان کے روزے ان کے وہ قائل ہیں وہ کیوں بکر ایسے ہو گئے کہ ہم ہر وقت ان کے لیے چنانچہ اس نے جب تحقیق کرنا شروع کیا تو وہ ایک نہیں اب سلسلہ ہے جو ایک جو لائن ہے اس کی تو وہ سکسٹی ایٹ تک پہنچی ہے وہ کہیں لیمازہ تشیعہ نا ہم شیعہ کیوں ہوئے ان کا عنوان ہے لیمازہ تشیعہ نا وہ سکسٹی ایٹ تک پہنچی ہے اور ایک ہے وہ ان کی تعداد ایک سو چودہ تک پہنچی ہے اور یہ سکسٹی ایٹ اور ایک سو چودہ جو ہیں یہ کوئی سٹوڈنٹ یا چھوٹے موٹے نہیں یہ بڑے بڑے دانشوار ہیں ایک تو ان میں ایسے ہیں حسن فرہان حسن مالکی انہوں نے امیر شام کے متعلق ایک مضمون لکھا صاحب اس کے پیچھے ہو گئے اب اس نے بھی تحقیق کی اس نے کہا جس آدمی نے ستر ہزار ممبروں پہ نوے سال تک امیر المومنین کو گالیاں دلوائی ہوں جو کہ پیغمبر کا بھائی ہے ابن عم ہے پیغمبر کا داماد ہے اور پھر اسلام کی ترویج میں اور زمانہ تبلیغ میں جس کی اتنی خدمات ہیں اس کے لیے ممبر بنائے گئے کہ اس کو گالیاں دیں یہ کہاں کی یہ کیا ہے چنانچہ اس نے تو اور بھی پھر بڑھتا چلا گیا سب سے پہلے اس کی فیملی نے اس کا بائی کارٹ کیا پھر اس کے اوپر کیس کیا پھر اس کے لیے کہا کہ تم کیا شیعہ ہو گئے ہو اب وہ ایسی منزل پہ ہے کہ نہ تو وہ کہتا ہے میں شیعہ ہو گیا ہوں مگر وہ کہتا ہے تمہارے جھوٹ ایک سے ایک جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور کچھ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آتا ہے سورت اور سعوت سورت کہتے ہیں تصویر کو سعوت کہتے ہیں آواز کو سامنے تصویر بھی ہوتی ہے اور وہ بول کے کہہ رہے ہیں یہ بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلان امام ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے جب کا قرآن کوئی اور ہے انہوں نے ہمیں کہا تھا شیعہ کعبہ کا حج نہیں کرتے وہ کربلا کی زیارت کرتے ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا جبرائیل کو دھوکہ ہو گیا اسے وئی دے کے توالی کی طرف بھیجا گیا تھا مگر وہ پیغمبر کے پاس چلا گیا جب ہم نے سنے شیعوں کو یہ عقیدت ہم کیا شیعوں کے ساتھ سوچ سکتے تھے مگر جب ہم نے دیکھا کہ ایک سے بڑھ کے ایک جھوٹ ہے ایک سے بڑھ کے ایک تومت ہے ایک سے بڑھ کے ایک فراد ہے تو ہم بھی اس مظلوم قوم کے لیے جب سوچنے لگے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہوں مذہب کے معاملہ میں وہ صرف محتاج اہلِ بیعت ہیں عمل کے معاملہ میں صرف عمل وہ اس پہ کرتے ہیں جس پہ اہلِ بیعت کا عمل ہے نہ کسی دوسرے سے عمل لیتے ہیں نہ کسی دوسرے سے عقیدہ لیتے ہیں اگر یہی شیعہ ہیں تو پھر لوگ تو دن رات شیعہ ہو رہے ہیں اور وہ اب مصر میں شیعہ ہو رہے ہیں لوگ فریادے کر رہے ہیں کہ سودان میں شیعہ ہو رہے ہیں نائجیریا میں شیعہ ہو رہے ہیں لبنان میں شیعہ ہر جگہ پہ شیعہ ہو رہے ہیں یہ کیوں؟ اس لیے کہ حق جو ہے وہ اہلِ بیت کے ساتھ ہے اور اللہم آدھر الحق کا ہے سما دارہ علی پروردگار حق کو دردر پھیر دے جدر جدر علی پھیر جائے جہاں علی ہوں گے وہیں حق ہوگا جیسے جیسے لوگ سمجھیں گے جوش نے ایسے نہیں کہا تھا اسے ملی آباد کا شاعر نہ سمجھئے پوری کائنات کو گھوم کے اس نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے میں ہو سائے تو جتنے شیعہ ہوئے کسی نے کہا میرے علیہ تو رائے ہدایت جنابِ زہرہ نے دکھا دیا کسی نے کہا میں نے تو صرف سقیفہ پہ اور کیا اور میں شیعہ ہو گیا کسی نے کہا کہ مجھے ہدایت دی امامِ حسین علیہ السلام نے کسی نے یعنی جس جس عنوان پہ جس نے تحقیق کی ہے اسی کو رائے حق مل گیا ہے ایک شیعوں کے خلاف تحقیق کرنے پہنچا سعودیہ میں تو اسے میں شیعوں کے خلاف تحقیق کرنا چاہتا ہوں مجھے ایسا لٹریچر چاہیے انہوں نے ایک پاکستان کے تھے احسان علیہ زہیر ان کی کتابیں انہیں دے دی انہوں نے وہ شیعوں کے خلاف چند کتابیں لکھی ہیں انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے شیعہ کتابوں کے حوالے مجھے یہ کتابیں چاہیے جن سے یہ حوالے دیئے گئے جب کہا وہاں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ڈھونڈتا ڈھانتا ان کتابوں کے پاس پہنچا اب جب ان کتابوں پر پہنچا ہے تو اس نے کہا انہوں نے کچھ اور ہی کہا تھا یہاں کچھ اور ہی ملا ہے اور وہ علیہ لعلان نہ صرف شیعہ ہیں بلکہ اس وقت وہ مبلغ شیعہ ہیں ڈاکٹر محمد آسم علکہ قبلہ یہاں وقت ہو گیا ہے کیونکہ آزان کا وقت ہو گیا ہے اس وجہ سے دعا کے جیئے گا سبحانہ ربیہ رب العزت میں یعصفون والحمدللہ رب العالمین اللہم انہنا سالوکو بے اکی محمد الوالی وفاتمہ طوالہ اسنوال حسین پر ادیار بے اکی محمد وعال محمد بتفیل محمد وعال محمد بجائے محمد وعال محمد ہماری اسکلیل سی عبادت کو عجر جزیل کے ساتھ قبول فرما ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو عجر جزیل کے ساتھ قبول فرما پر ادیار بے اکی محمد وعال محمد ہمارے ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے سوال کنندگان کی توفیقات میں اگر تک پیغام پہنچتا ہے خود ان کی بھی کی حد تک تشفیح اور تسلیح ہوتی ہے پرودگار ہماری اس کاوش کو اپنے بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما ہمارے چینلوں کو کامیابی اور کامرانی سام کنار فرما پرودگار بے کہ محمد و آل محمد مذہب حقہ خیر البریہ کو دن رات رکھیتا فرما سائے آت فتح صاحب الاسر میں حفاظت اور نگاہ دائیت فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ناظرین ہمیں اجازت دیجئے یہاں وقت ہو گیا آزان کا آزان کے بعد آپ نماز بھی دکھائی جائے گی آپ کو تو اس وجہ سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اجازت دیجئے انشاءاللہ صحت رہی تو نیکسٹ ویک دوبارہ نیس والوں کے ساتھ آپ کے خدمات آزروں کے اللہ حافظ